اور کتنے خوبصورت انداز سے یہ جمہوری عمل جو ہے ہونے جا رہا ہے تو ہم کوشش کریں گے کہ یہ ایک بہت شفاف انداز میں ہو اس میں کوئی لین بین اور خرید و فروک نہ ہو اس میں ایک دوسرے کی اوپر زیادہ گالی کا نوچ نہ ہو اور ہر چیز جو ہے ایک بہت آئینی اور اخلاقی جو قدرے ہیں ان کو سامنے لگ کریں دوسری چیز جہاں تک معیشت کا تعلق ہے تو جب عمران خان کو حکومت آئی تو ایک زوہ دست اقتصادی بہران ہوئی اور پاکستان کے اندر جو قرضوں کی تعداد تھی تاریخی سے تعداد تھی اور پاکستان میں پچھلے جو پانچ سال گزرے تھے اس میں ایکسپورٹس کے بڑھنے کی ربطہ صفر سے بھی اور پاکستان کے اندر جو فسکل ڈیپسٹ اور یہ تمام چیزیں تھی وہ ایسی جگہ پہنچ چکی تھی کہ عمران خان کو آئین ایف کے پاس چانے آپ کو پتا ہے کوئی بھی حکومت آئین ایف کے پاس خوشی سے نہیں جاتی ہے یہ اس چیز کا آپ کو ایک طرح سے پروف ہے کہ اتنی اقتصادی سچویشن تباکن ہو چکی تھی کہ ان کے پاس جانا پڑا ہے اور بڑے سخت فیصلے کیے گئے خاص طور سے حکومت اخراجات کو کم کرنے کی اور یہ کم کرنے کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا ریزیڈنٹ ہاؤس، ٹرائم منسٹر ہاؤس، گیبینٹ، فل سیکیٹریز، فل جنرلز ان سب کی اخراجات سے ٹائٹ کر کے کم کر کے کیا گیا اور پھر ٹیکسز بڑھائے گئے ان لوگوں پہ جو کسائے بے حیثیت ہیں کیونکہ اگر پاکستان ٹیکسز کلیکٹ نہیں کرے گا اپنے امیر لوگوں سے تو جو لوگوں کے مطابعات ہیں پینے کا پانی، تعلیم، صحت، سیفٹی یہ سب چیزیں جو ہیں ہم پوری نہیں کر سکیں گے تو سترہ فیصل اس میں گروت کی گئی ٹیکسز میں کرونا وائرس سے پہلے جب کرونا وائرس آیا تو پھر دنیا نے دیکھا کہ پاکستان نے کتنے اچھی انداز میں اس سے نپٹنے کی کوشش کی ڈیڑھ کروڑ خاندانوں کو کیش دی گئی اور کس طرح سے دی گئی بلا امتیاز کے دی گئی ہر گلے، ہر گاؤں، ہر شہر میں خصوصی طور پر قواتین کو اور ان لوگوں کو دی گئی جن کیلئے صرف دو شرائع تھی ایک یہ کہ وہ پاکستانی ہیں اور دوسرا یہ کہ وہ مستحق ہیں اور آپ نے دیکھا کہ اس کی وجہ سے اور جو تمام عراض دی گئی ہیں پاکستانی بزنس کمیونیٹی کیونکہ اگر یہاں ہم نے نوکریاں پیدا کرنی ہیں تو ہمیں اپنی بزنس کو بڑھ کرنے ہیں اور سب سے بڑا جو ہم نے سبق سکھا ہے کہ کچھ ممالک کیوں آگے نکل گئے اور کچھ پیچھے رہ گئے تو بنیادی شرط یہ ہے کہ ہم اپنے لوگوں کا خیال رکھیں اور ان کی ترقی کے اوپر دہان دیں اور دوسرا اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ ہم ڈالرز کمائیں کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس ڈالرز ہی نہیں تو آپ اپنے لوگوں کی ضروریات پوری کر سکیں گے یا باہر سے چیزیں خرید سکیں گے تو اس حکومت نے جو مراج دی ہیں کن کو دی ہیں ان لوگوں کو دی ہیں جو کہ ڈالرز جو ہیں کما سکتے ہیں یعنی ایکسپورٹرز اور اس وقت جب کہ دنیا میں ایک اقتصادی ڈاؤنورڈ ٹرینڈ ہے اور ہمارے ہمسائے ممالک انگلہ دیش انڈیا وغیرہ ایکسپورٹس نہیں کر پا رہے ہیں پاکستان کی ایکسپورٹس آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑھ رہے ہیں جب یہ حکومت آئی تھی تو ریزرز فورن ایکسچینج کے تقریباً خالی ہو چکے تھے اور بہت محنت سے ان کو بڑھایا جا رہا ہے بہت کوشش کی جا رہی ہے کہ ریمیٹنسز جو ہیں وہ فارمل یعنی جائز طریقوں سے آئیں تاکہ وہ بھی ہمارے فورن ایکسچینج کے ریزرز میں اضافہ کریں تو انشاءاللہ ہمیں چیلنجز ہیں لیکن ایک بات جو اس حکومت اور اس کے پرائیم منسٹر کو منفرد بناتی ہے کہ ان کا محور پاکستان کے لوگ ہیں ان کا محور اپنا اپنی ذات اپنا خاندان اپنے دوست کیاتھ نہیں ہیں ان کے کوئی بزنسز نہیں ہیں یہ نہیں چاہتے کہ یہ حکومتی خزانے سے خود پیسے بنائیں ان کا محور ایک ہے کہ کس طرح پاکستان کے لوگوں کی جو امن یہ ہیں وہ پوری کی جائیں اور پاکستان کا مقام جو ہے دنیا میں بڑھایا جائے انشاءاللہ یہ سلسلہ جو ہے جاری رہے گا ہمارے لئے مشکلات بھی ہیں ایک کرونا وائرس کا معقول ہے اس کے علاوہ ماضی کے اتنے کرز ہیں جس کو تقریباً ساڑھے چھ ہزار ارب روپے عمران کھان نے واپسی کی ہے ماضی کے سور کی فقر انہائی سالوں میں تو انشاءاللہ آگے چل کے مسائل سے مکتا جائے گا اور بہتر انداز میں ان پر کابو پایا جائے گا کیونکہ نیت اچھی ہے اور انشاءاللہ پاکستان کے لئے انگلیتا ہے